السلام علیکم دوستوں کیا ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر سکتے ہیں ان سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں اس کو آج کی ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے بہت سارے لوگوں کی کنفیوزن رہتی ہے کہ ان لوگوں کہنے ہوتا ہے کسی غیر اللہ سے مدد مانگا جائز نہیں ہے بلکہ یہ تو شرک ہو جائے گا اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آپ غیر اللہ سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیہ اکرام سے مدد مانگ سکتے ہو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہم نبیوں سے اس عقیدے کے ساتھ دیتا اللہ ہی ہے اس عقیدے کے ساتھ ہم نبیوں سے مانگ سکتے ہیں اولیہ سے مانگ سکتے ہیں تو اس پر کونسی بات صحیح ہے کونسی بات غلط ہے اس پر ہم آپ کو چند ویڈیوز دکھائیں گے معتبر علماء لوگوں کی ویڈیو دکھائیں گے جو اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے تو آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم ساری ویڈیوز دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ کنفیوزن دور ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ساری ویڈیو لاشت تک دیکھئے تاکہ آپ کو کنفیوزن یہ پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ آخر اس پر لوگوں کا عقیدہ ہے کیا یہ اس پر کتنی بات صحیح ہے تو ہم سب سے پہلے آپ کو کچھ علمہ کی اس بارے میں رائے دکھائیں گے جو لوگ اس چیتے خلاف ہیں کہ آپ کی غلطوں سے مدد نہیں مان سکتے اس کو شرک کہتے ہیں اور وہ کچھ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دکھائیں آپ کو ڈیسائیڈ کریں کہ آخر کونسی بات صحیح ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روہ مختار کل اقیدہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دی ہیں تو پھر نبی صحیح مانگ لیں یہاں آگے یہ کیا ہو جاتے ہیں کنفیوز قرآن تو دو اور دو چار کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دی سارے اختیارات کس کے پاس ہیں میرے پاس لہذا نہ پیغمبر سے مانگو نہ فرشتوں سے مانگو نہ بزرگوں سے مانگو نہ قبروں سے مانگو دینے والا کون ہے میں یہ اقیدہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوزن نہیں اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے پھر وہ کہتا ہے جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں وہ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ یہ کرو وہ کرو یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لوجک نہیں ہے اللہ کچھ کرنے میں کسی لوجک کا محتاج نہیں ہے وہ سب کچھ زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے اب زکریہ علیہ السلام کوئی آدمی بوڑا ہو بیوی بانجھو اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے وہ کافر ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ نبیل اسلام سے مانگنا ہے نا نبیل اسلام ہمیں یک نعبدو و یک نستائن سکھا کے گئے ہیں ہم نبیل اسلام کے پکارنے کو گستاخی سمجھیں کہ نہیں جب نبیل اسلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں نبیل اسلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پر آکے مجھ سے مانگو یہ جتری باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں کوئی ٹوٹی بھی پنڈلی لے کے آگیا ہے چلیں ادھر ہی آگئے صحیح بخاری میں آئے بڑی لمبی حدیث ہے ہلٹی میٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹی ہے وہ نبیل اسلام کے پاس آتے ہیں نبیل اسلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوں گی کبھی ٹوٹی نہیں تھی کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے ہم کہتے ہیں نبیل اسلام ابھی مسئلہ نبی میں موجود ہوں ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پر جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں میرے ایک یوٹیوب پہ کلیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا وہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں جب وہ ثابت ہو گیا تو نبیل اسلام زندہ ہے تو زندہ سے جا سکتے ہیں یا وہ آخرت کی زندگی میں نبیوں کے ذریعے موٹلا ظاہر ہوتے ہیں ولادہ مملہ اور نبی جب دنیا میں ہوتے ہیں لا فائلہ فی الحقیقت و لا مؤثرہ اللہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جودہ بازنے کا تصمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے اس عزت نفس کو دھیلا نہ بناو کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزت نفس دینا تو ختم کر دینا ہے مت مانگو کسی سے پوچھ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکیشان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتر کر چھڑی خود کو اٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکران دو گئے آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا بہت بلند تھا بہت بلند تھا میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت النالیہ کو نہیں پکار سکتے محمد الرسول اللہ کو نہیں پکار سکتے اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو یا علی مدد شرک دیکھئے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے لئے کنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پہ بیٹھا ہوا ہے کرامن کاتبین ہیں کہ نہیں ہیں یرسول علیکم حافظہ آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بیٹھتا ہے لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام پر فرشتے کے وجود پر تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام پر قطر نہیں غلط شرک لا تدعو ما اللہ احدا اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی جو لوگ اس چیز کو ناجائز بولتے ہیں تو وہ کیوں بولتے ہیں اور انہوں نے دلیل بھی دکھائی جو بہت ہی مضبوط دلیل ہے اور بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس چیز پر اپنی رائے رکھی کہ قرآن اور حدیث کے حساب سے یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے تو اب آپ اہل سنت والجماعت کا دیکھیں جو لوگ اس چیز کو جائز بولتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا اخیدہ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا کیسا ہے اور یا اکرام سے مدد مانگنا کیسا ہے اس پر اب ان کی بھی چیز سن لیجیے اہل سنت والجماعت کے علماء اس پر کیا کہتے ہیں اور آخر میں کونٹ کر کے ہم کو ضرور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کا پاؤں سن ہو گیا امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا تو کسی نے کہا اس کو احبن ناسی لئی جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا تو حضرت ابن عمر نے کہا فَقَالَ يَا مُحَمَّدَا اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہ نے ان کا پاؤں فوراں ٹھیک کر دیا تو یہ امت کا معمول ہے اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا شرک کیا ہے میں تعریف کر رہا ہوں شرک یہ ہے کہ رب کی انہیت میں رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا توحید یہ ہے کہ اس کی انہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں کوئی کس طرح کی کوئی مخلوق ہو صرف اللہ ہی معبود ہے وہی مسجد ہے خلق کائنات اللہ جلالہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں اس کے سوا بہت سی شفتیں ایسی ہیں جو میرے رب نے اپنے بندوں کو عطا فروائی ہے خلق کائنات میں وہ پائی جاتی ہے حقیقتا پائی جاتی ہے اس کے بندوں میں پائی جاتی ہے تو وہ مجازن پائی جاتی ہے اس کے لحاظ سے یہ جو شفتیں ہیں مشکل کشاہ ہونا مددگار ہونا یہ میجارِ انوہیت نہیں ہے حقیقت میں جس کی بھی مدد کرتا رب کرتا ہے لیکن ربِ زلجلال اپنے بندوں کو اپنی قدرت کا مذر بنا دیتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میجارِ انوہیت یہ ہے کہ مددگار ہونا تو میں کہتا ہوں بدر میں فرشتے بھی مدد کرنے آئے تھے مددگار ہونا آیاتِ قرآن سے ثابت ہے اب یہ توحید نہیں کہ کسی دور میں تو توحید ہو اور کسی دور میں وہ شرک بن جا جو توحید ہے ہمیشہ توحید ہے جو شرک ہے وہ شرک ہے بدر کے میتان میں جب فرشتے مدد کر رہے تھے تو اس وقت بھی توحید توحید ہی تھی یہ شرک نہیں تھا پھر ماننا پڑے گا اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی اذن سے اگر مددگار ہے تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے لوگوں کا گھڑا ہوا دین نہیں ہے خالقِ ہدایت کون ہے ہدایت کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ نبی کے لئے فرما دیا کہ یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں مابوب پرچی میں کٹتا جاتا ہوں بانٹتے تم جاؤ اللہ عطا کرنے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے سکتے تو وہ جو کہہ رہے ہیں ابو بکر تم جنتی عمر تم جنتی عثمان تم جنتی علی تم جنتی تلہ تم جنتی زبیر تم جنتی سعد تم جنتی سعید تم جنتی سبحان اللہ ابو عبیدہ تم جنتی عبد الرحمن تم جنتی کیا کہنے اللہ رضی اللہ عنہ ہم دے رہے ہیں یا نہیں بیٹی سے فرما رہے ہیں سارے جہانوں کی اور جنت کی عورتوں کی سردار شہزادوں سے فرما رہے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کہ مدد منگوایا رب نے دو سے اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں رب نے کہا استعینو استعانت چاہو مدد مانگو بِسَبْرِ وَسَلَا نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوا آئے جو جماعت کو خراب کو لگ رہا ہے اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم لے رہا ہے استعینو عادیت سے تو کوئی جو وجہ ہوگی سبر سے مدد مانگو نماز سے مدد مانگو کوئی تو وجہ ہوگی ہاں ہے دونوں اللہ کو پسند ہے دونوں اللہ کو محبوب ہیں پسند ہے اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو تو کالی سبر پسند ہے نماز پسند ہے نبی جین پسند نہیں صدیقین پسند نہیں شہدہ پسند نہیں اور بغداد کا غوث بھی پسند ہے اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے تو آپ نے دونوں طرف کی ویڈیو دیکھ لی اب آپ کو کافی حد تک سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ ایک طرف کی آپ نے ویڈیو دیکھ لی جو لوگ اس چیز کو ناجائز بولتے ہیں شرک بولتے ہیں اور اس چیز کے سخت خلاف ہیں اور انہوں نے دلین بھی دی اور ایک جو اہل سنت والجماعت ہے جو اس چیز کو جائز کہتے ہیں اور ان کا ماننا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر رسول پاک سے مدد مانگتے ہیں اولیاء اکرام سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم دینے والا اللہ ہی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی عطا کرتا ہے تو اس عقیدے کے ساتھ ماننا جائز ہے اور وہ صحابہ اکرام کی زندگی سے کئی ساری چیزیں انہوں نے ثابت کی ہیں تو اب آپ بتائیے کہ آپ کس طرف کون سے عقیدے کو فالو کرتے ہیں اور آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط باقی آپ کو اگر ہماری یہ چانکاری اور یہ چیز پسند آئیے اور اگر آپ ہم سے کچھ اور کسی بارے میں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو ہم کو کمنٹ کر کے یا ہمارے انشٹیگرام آکاؤنٹ کو فالو کریں وہاں پر آپ ہم کو میسج کر کے بتا سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ بہت زندگی ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ اگر ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم